کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سالحہ سال قربانی کو چھوڑیں وہ گوشت دیکھ نہیں سکتے وہ سالحہ سال مرغی نہیں خرید سکتے وہ بس گوشت کی دکان کو دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں لیکن ان کے اندر اتنی حمت نہیں ہوتی کہ ہم آگے بڑھ کے گوشت کے بارے میں پوچھ ہی رہے ہیں کہ کیا کلو چل رہا ہے ان کو نہ بھولیں اور قرآن کی وہ آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خود بھی کھاؤ اور ساتھ ساتھ ان کو بھی کھلاو کہ جو سفید پوش لوگ ہیں کہ جو دستے سوال مرتے مر جائیں گے دستے سوال دراز نہیں کریں گے ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے کبھی تم سے مانگ کے نہیں کھائیں گے کبھی تم سے آگے بڑھ کے نہیں مانگیں گے ان کے گھروں کو تلاش کرو جاؤ ان کے پاس دھونڈو ان کو معاشرے کے اندر جو وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں ان کو جا کے گوش پہنچاؤ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تمہارے پاس آجیں گے قربانی کے وقت مانگنے کے لئے آجیں گے ان کو بھی دو خود بھی کھاؤ اپنے حلقے کے اندر بھی لوگوں کو تقسیم کرو میں یہاں پر آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے دھر پار کر کے اندر پچھلے کئی عرصے سے ہم لوگ قربانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں کراچی کے مختلف مقامات کے اوپر قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے بہت لوگ آتے ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ اونٹوں کی قربانی کا گوش پورا پورا تقسیم کیے ہم لوگ کرتے ہیں ہماری پوری اپنی ٹیم ہوتی ہے جو مختلف مقامات پہ جا کے خود اپنے ہاتھوں سے گوش کی تقسیم کرتی ہے اس سال انشاءاللہ تھر پار کر کے اندر ہمارا ارادہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قربانی ہم نے وہاں پہ کرنی ہے کراچی کے اندر پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر بہت قربانی ہوتی ہے کروڑوں اور وہ کھربوں پہ کا جانور قربان ہوتا ہے لیکن ایسے ایسی جگہیں ایسے مقامات کہ جہاں پہ لوگ خرید نہیں سکتے جہاں ان کے قرب و جوار کے اندر بھی قربانی نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہ جا کے مانگ لیں اور لے کر کے آ جائیں گوش کھا لیں وہاں پر بھی گوش پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کے فضل سے ہم وہاں پر جاتے ہیں اور اب تو الحمدللہ ہمارا کام مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہو وہ کونوں کا بنانا ہو وہ ایسے لوگ جن کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہوتی ان کو چھت دینا ہو ان کو نئے گھر بنا کر کے دینا ہو وہاں پر ہینڈ پمس کی تنصیب ہو یہ سارے سلسلے اللہ کے فضل و کرم سے یہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کا دینا ہمارے ساتھ کونٹریبیوٹ کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے ہماری پوری ٹیم ہے جس کے اوپر ورک آؤٹ کرتی ہے اور میں اسی کے اوپر اینڈنگ نوٹ یہاں پر دینا چاہوں گا کہ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم تمہارے مالوں کے اندر ان لوگوں کا حق ہے کہ جو خود آکے سوال کرتے ہیں مانتے ہیں وَالْمَحْرُوم اور جو پیچھے بیٹے ہوئے ہیں کیا ہماری کوشش ہوتی ہے وہاں تک پہنچنا نہیں ہوتی